اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں کچھ فرمال کچھ سیمی فرمال ڈریسز اور کچھ شادی کے ڈریسز کی ویڈیوز میں نے آپ سے پرامس کیا تھا آپ نے جتنے بھی ویڈنگ ڈریسز ہیں کولیکشن ہے جو کہ میں نے شادی پہ بنوائیا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فرمال کولیکشن اور انفرمال ڈریسز آپ سے شیئر کروں گی تو میں آج وہ کرنے چاہ رہا ہوں تو چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح لیٹس بگین اس سے پہلے سیمی فرمال کولیکشن جو کہ ڈریس نمہ بھرنا بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ بلاک کلر کا آوٹفٹ ہے راو سلک میں ہے پیور راو سلک ہے یہ اور اس طرح سے اس کے جو گلے پہ ہے یہ ایک الگ سے پیچ آیا تھا اس کے ساتھ ای تنگ یہ رنگ رسیہ کی جو شال کولیکشن آئی تھی اس میں سے تھا یہ اس طرح سے اس کے گلے پہ ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے ساری امرویڈری ہے یہ لیس الگ سے آئی تھی اس کو میں نے اس پہ لگوایا ہے ٹیلر کے تھو اور یہ اس کے سلیوز کے پیچ تھے جو کہ الگ تھے اگین یہ جوائنٹ دے کے ادھر پیچ لگوایا میں ہے کوئی میں نے ایک سرائس پہ لیسز نہیں لگوای کیونکہ مجھے یہ اسی طرح اسی فارم میں چاہیے تھا بالکل جیسا ڈیزائن اویر آیا تھا اسی طرح سے اور یہ جتنی بھی ساری اس پہ امرویڈری ہے یہ امرویڈری بھی یہ پرنٹ نہیں ہے اور کیونکہ یہ شرٹ جو ہے اس کی وہ ٹراؤزر روسل کا ہے اور شال جو ہے اس کی یہ ویلویٹ کی شال ہے یہ جو اتنا پیچ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں شال پہ یہ سارا اس کے ساتھ الگ سے آیا تھا یہ اٹیچ ہوا ہے یہ پھر لیس بھی جو ہے وہ الگ سے آئی تھی اس پہ یہ سارے چاروں سائیڈوں پہ باڑر پہ اٹیچ کی گئی ہے اور جو ہے آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں ونٹرز میں آپ اس کو جو ہے ویلویٹ شال کے ساتھ پہن لیں اس طرح سے اور جو ہے سمرز میں آپ کیا کریں اس کو جو ہے نا نومل کوئی نیٹ کڑ بٹا لیں شفون کڑ بٹا لیں تو یہ آپ کے دونوں سیزن میں ڈریس بہت اچھا چل جائے گا یہ اب اس کے بارڈر کی طرف آ جاتے ہیں بارڈر جیسا ہیویلی رویڈڈ ہے یہ پیچ بھی اگین الگ سے آیا تھا اس کی لینڈز جو ہے میں نے تقریباً اس کی لانگ لینڈھ میں لکھوایا ہے کیونکہ اس کی لانگ لینڈھ تھی تو میں نے اس کا ٹراؤزر بلکل پلین لکھوایا ہے پینٹس جو ہے اس کی سٹریٹ پینٹس ہیں اس طرح سے ٹراؤزر بلکل شیمپل پلین یہ آؤٹفٹ نمبر ون تھا میرا بلاک کلر کا جو کہ سمی فورمنڈ ہے جس کو میں نے مائیوں پہ مائیوں کے یا ڈھولکی کے کسی ایونٹ پہ فانکشن پہ پہنا تھا اب میں کلوز اپ کر دیتی ہوں اب اس طرح کی کوئی لیس لے کے پرنٹڈ کپڑا لے کے بھی اس کی دیزائننگ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہے یہ ڈریس نمبر ٹو یہ بھی اگین سمی فورمنڈ ڈریس ہے جو کہ میں نے کسی بیچ میں ایونٹس کے لیے ہی بنوایا تھا ناشتے کے لیے یا اس طرح سے کسی ایونٹ پہ پہن لوں گی برد میں نے ابھی یہ نہیں پہنا اب شادی کے بعد جو دافتے شابتے ہوں گی تو اس پہ میں انشاءاللہ یہ کسی پہ پہن لوں گی یہ چکن کاری کا کپڑا لیا تھا میں نے لاہور جب میں گئی تھی میں نے اپنے ویلوگ میں شیئر بھی کیا تھا آپ سے تب کہ جو ہے میں نے یہ کپڑا لیا اور اس کو میں سٹیچ کرا کے اس کی فانل لک جو ہے آپ کو پھر دکھاؤں گی تو میں نے اس کے ساتھ یہ لاہور سے ہی یہ �مک کی مستجق نہیں تھا اس طرح سے یہ شیلز والے بٹن At Ooh بازازوں پ Sn bench。」وں پے میں نے اس طرح سے یہ گولڈن لے اس لے کے یہ اٹیچ کر آئی ہے recording باہر کی طرف رکھ کے پھر۔ اوپر سے نہیں لگوес کو تھوڑا لے اس کو میں نے منونہ باہر رکھ کے لگوایا اس طرح سے یہ اور پھر سائڈوں پہ بھی نا میں نے اس طرح سے اس کے یہ تسل شیل والے جو بٹن میں نے گلے پہ لگوائے ہیں وہ میں نے ادھر چوکس پہ بھی دونوں سائڈوں پہ لگوائے ہیں ادھر میں نے تیلر کو کہا تھا کہ گولڈن پٹی لگانی ہے but I don't know اس کو سمجھ نہیں ہے یا شاید میرے بتانے میں کوئی پرابلم تھی تو یہاں پہ اس نے یہ وائٹ پٹی لگا دیا جو مجھے پسند نہیں آئی اور میرے پاس اس کو چینج کرانے کا ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو چینج نہیں کرائی آپ جب بنوائیں تو اس کو یہاں پہ اس طرف گولڈن پٹی لگائیے گا تو اسے جو ڈریس ہے اور انہینس ہوتا ہے آپ کی اور دامن پہ اگین بہی گولڈن لیس ہے جو کہ میں نے سلیز پہ یوز کی ہے باقی اس کو پلین رکھا ہے سٹریٹ شرٹ ہے اس کی بھی لیندھ ففٹی ففٹی ون کے قریب ہے لانگ شرٹ رکھوائی تھی میں نے اس طرف بھی اس کے اس طرح سے یہ تسل لگا ہوا ہے اور تھوڑے سوری فور مائی تھوڑٹ تھوڑا تنگ کر رہا ہے ٹراؤزر پہ میں نے اس طرح یہ اس کا سٹریٹ پینٹ ٹراؤزر بنوائی ہے میں نے سٹریٹ پینٹس بنوائی ہے تھری جو تین جو ہیں یہاں پہ پلیٹس رنوائی ہے اس طرح اور دامن پہ یہ اسی کا جو ہے نا پیچ لیکے شرٹ میں سے تھوڑا سا کٹ کر کے یہ اس طرح سے اس کے بلکل پائنچے پہ نیچے یہ پیچ لگوایا ہے جس سے ٹراؤزر بھی تھوڑی اس کی لک بھری بھری سی ہو گئی ہے اور تھوڑا اس پہ بھی ڈیٹیلنگ نظر آ رہی ہے دوبٹہ اس کا میں نے اگین یہی سے لیا ہے لوکل مارکٹ سے یہ میں نے پنڈیا کے رابی سنڈر سے دوبٹہ لیا تھا اب دوبٹہ دکھاتیوں آپ کو یہ میں نے دوبٹہ اس کے ساتھ میچ کیا ہے اس کے بورڈر جو ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو رکھ کے دکھا یہ اس کا دوبٹہ ہے اس کے جو دونوں سائٹ کا لیندھ وائس جو بورڈر ہے اس پہ اس طرح سے ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہے دوبٹہ پہ امرویڈری ہوئی بھی ہے چکن کاری آج کل بہت فیشن میں ہے ٹرینڈ میں ہے ان ہے اور بہت سارے کلرز مل جاتے ہیں ایون آپ اس سوٹ کو لے کے کسی بھی کلر میں ڈائے کر آ سکتے ہیں مجھے وائٹ میں بنانا تھا تو میں نے اس کو ڈائے نہیں کر آیا اور سارے جو ڈوبٹہ ہے اس پہ بھی یہ شیشوں سے اس طرح سے چکن کاری اور امرویڈری ہوئی بھی ہے اس کا جو دوسرا بورڈر ہے وہ بلکل پلین ہے نیچے اگین اس پہ کیونکہ شورت تو وائٹ لگ چکا تھا تو اس طرح سے وائٹ میں نے ایجنگ کرائی ہے بٹ یہ گولڈن زیادہ اچھی لگتی اور that's it یہ میرا ہو گیا ہے ڈریس نمبر 2 سو اب میں آ جاتی ہوں تھوڑے فالمر ڈریسے سی طرف جو کہ کامبالے کپڑے ہوتے ہیں اور اسپیشلی شادیوں کے ایونٹس پہ اور اس طرح کے ایونٹس پہ پہنے جاتے ہیں یہ ڈریس میں نے اپنا مہندی کے لیے بنوایا تھا یہ لانگ فروک ہے اس طرح سے اس میں تقریباً دس سے بارہ گز کپڑا تقریباً استعمال ہوا ہے کپڑا کپڑا کھالی اس کا کافی ایکسپنسیو ہے یہ راو سلک ہے اگین ییلو کلر کی گلے کی طرح جاتی ہوں میں آپ کو پہلے گلہ دکھاتی ہوں بھی یہ ہے اس کی نیک لائن نیک لائن پہ میں نے انٹیک میں یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے سارے نیک لائن پہ میں نے اس کو بہت ہلکا لائٹ رکھا ہے کام اس پہ ہلکا رکھا ہے اور اس کو پلین زیادہ اور ڈوبٹے سے میں نے اس کو جو ہے وہ کیا تھا کامپلیمنٹ اس کو جو ہے ڈوبٹہ کرے گا ڈوبٹہ آپ کو میں اس کا بھی دکھاتی ہوں جو لوگ گلے کی کام کی پکچر لینا چاہتے ہیں وہ ادھر سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو نزدیک سے یہ ساری ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے انٹیک وقت میں اس میں دبکے کا کام ہے بیٹس لگے ہوئے ہیں اس میں کورے کا کام ہے یہ سارا کام ہے اور سلیز کو میں نے اس کو تھوڑا نیک لائن سے ڈیفرنٹ کیا تھا اس طرح سے پوری شرٹ پہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے چھٹا نظر آئے گا ستاروں کا اور جو ہے یہ والے جو پیٹلز ہیں اس کو کلی کہتے ہیں یہ میں نے بنائی ہے اس کی جو ہے سلیز پہ یہ اس طرح سے ہلکا سا کام ہے بلکل اور جو سلیز کا یہ ہے کف ہیں سلیز کے وہ اس طرح سے ہلکا سا کام اس پہ ہے نیچے پنگ کلر کی ایجنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ اس پہ ڈیٹیلنگ سلیز پہ اب آ جاتے ہیں دامن کی طرف اس طرح سے اس کا پورا کھلے گھیر والا بہت ہی کھلا دامن ہے اس میں کیونکہ کلیاں ڈلی ہوئی ہیں پوری فروگ پہ میں نے اس طرح سے کلیاں ڈلوائی ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے یہ لیس لگوائی ہے اور نیچے یہ جو کوائنز والی لیس آتی ہے وہ لگوائی ہے مجھے تھوڑی ایسی لیس چاہیئے تھی جو تھوڑی جس میں سے آواز آئے بٹھ یہ پلاسٹک کی اور کوائنز مکس کر کے لگوائی ہے می بھی لیٹر آن میں اس کی یہ دامن کی جو ہے لیس چینج کرا لوں نیچے بوڑر کی یہ اور نیچے اگین پنک کلر کی اس پہ ڈیٹیلنگ کی گئی ہے اس طرح سے جمعہ لگوائی ہے میں نے پورے جو ہے ادھر دامن پہ اس پہ ڈیٹیلنگ کی جو ڈیٹیلنگ کی گئی ہے میں نے یہ ڈاک گرین کلر کا اس کا ڈوبٹہ بنوائی ہے یہ دیکھیں اس میں سے تیچی پورفیوم کی خوشبو آری ہے جو میں نے لگایا ہوا تھا شادی پہ اور جو گرین کلر کے ڈوبٹے پہ پورے پہ اس طرح سے یہ بوٹی بنی ہوئی ہے پہلے ایک سیکنڈ میں ڈوبٹہ کھول لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی والی بوٹی جو سلیس پہ تھی وہ ہے اور پھر سارے ڈوبٹے پہ جو ہے ڈیٹیل میں چھٹا ہوا ہے قریب قریب آپ نے اس پہ چھٹا کرانا ہے دور دور نہیں کرانا کیونکہ شرٹ بھی اس کی اتنی ہیولی امروائیڈ نہیں ہے صرف نیک لائن اور سلیس پہ کام ہے نیچے لیسیز ہیں ساری شرٹ پہ جو ہے اس طرح سے یہ ستارے کا چھٹا ہے یہ گرین کلر سوری ییلو کلر ہے آپ کو بیسیکلی لائٹس میں اس طرح سے نظر آ رہا ہے لیکن اب اس طرف جب میں لائٹ ڈالتی ہوں موبائل کی روشنی موبائل ڈالتی ہوں تو اس طرف پروپر کلر آ رہا ہے جب میں ادھر سے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ تھوڑا شیڈ چینج ہو رہا ہے یہ ییلو کلر کا آٹفٹ ہے جس کو مسترد ییلو نہیں کہتے بہت ہی خوبصورت یہ کلر ہے اگین یہ دوبٹے کا بھی بہت ہی خوبصورت کلر ہے گرین کلر کا اس کو میں نے کمپلیمنٹ کیا ہے اس کی ایجنگ تقریبا ڈیٹ سے دو انچ کی آپ نے اس سے ایجنگ کرانی ہے اور ساتھ میں یہ کناری والی جو اس کو کہتے ہیں لیس یہ میں نے اس کے چاروں سائیڈوں پر دوبٹے کے لگائی ہے ٹراؤزر اس کا کیونکہ لیندھ اس کی میں نے رکھوائی تھی فل لیندھ رکھوائی ہے ہیلیس کے طات تاکہ یہ پروپلی نیچے فلور لیندھ کی فروگ بنے اور ساتھ میں یہ پلین ٹراؤزر ہے اس کے تو یہ تھا میرا فارمل آؤٹفٹ مہندی کا اپنے تمام جتنے بھی آؤٹفٹس میں نے شادی پر پیپئر کر آئے ہیں وہ سارے میرے دل کے بہت قریب انڈاٹ ییلو ون بلیک پالا مجھے اتا نہیں پسند آیا کیونکہ بیسیکلی میں نے جو بلیک ڈریس تھا وہ ویلویٹ کا اوڑا کیا تھا جب وہ مجھے ریسیف ہوا میری میسٹریک میں نے دسکرپشن نہیں پڑی کیونکہ اس کی شرک روسل کی ہے وہ مجھے ویلویٹ میں چاہی تھا بٹ ایٹ دا اینڈ وہ مجھے پسند ضرور ہے بٹ جتنے بھی ڈریسیز ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں ڈیلو ون اس سے پہلے وائٹ ون اور دس تھرڈ ون یہ میرا بھرات کا آؤٹفٹ ہے جو کہ میں ابھی ریویل کرنے جا رہی ہوں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں دس واس فرم ماریا بی انسٹیچ ویڈنگ کولیکشن تھی اس کی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری کی ہی ڈیسمبر میں ایٹھنگ لانچ ہوئی تھی یا جنوری میں سو یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ اس کا گلہ ہے میں ایکشلی فارمل ڈریسز میں جو ہوں اس لئے دیزائنر ویئر ڈریسز اس لئے پریفر کرتی ہوں زیادہ لینا کہ یہ آپ بعد میں بھی کسی آپ کی فیملی میں ایک لوس سرکل میں شادیت ہو لے سکتے ہیویلی کامبالے ڈریسز آپ ہر جگہ کیری نہیں کر سکتے سو یہ ایسا ڈریس ہے کہ جو آپ میری ابھی کسی کزن کی شادی ہوگی یا کچھ ہوگی فیملی میں ایسا ایونٹ ہوگا آئیکن ویئر ایزیلی کامبالے کپڑے مجھے اتنے اپیل نہیں کرتے اور ڈیزائنر ویئر میں ایک اپنی ہی لک آتی ہے کیونکہ آپ اس کی پکچر دیکھ چکے ہوتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ سٹیچ ہو کے کیسا لگے گا جو آپ کسٹرمائز کراتے ہیں ڈیزائن کراتے ہیں وہ بھی اچھے بنتے ہیں ویٹ سمٹائم ایکسپیریمنٹ مجھے لگتا ہے وہ فیل نہ ہو جائے اینیویز یہاں پہ یہ ڈریس ہے ماریہ بی کی ویڈنگ کولیکشن سے بہت ہی خوبصورت ہیویلی امرویڈڈ یہ ڈریس تھا یہ اس کی نیک لائن ہے ساری جتنی بھی یہ انگرکھا ہے فرنٹ اوپر نا نیچے کا انہر اس کا سٹیچ ہوا ہے بٹ اوپر جو ہے یہ سارا پیچز الگ الگ تھے یہ جو سلیوز ہیں یہ اسی طرح سے ہیمویلی امرویڈڈ آئی تھی یہ پہن کے بہت ہی خوبصورت آؤٹوٹ لگا تھا بسکلی میری پکچرز نہیں آئی ابھی ان آؤٹوٹس میں جو فیٹاگرپر نے لی تھی وہ جب آئیں گی تو میں انشاءاللہ وہ شیئر کروں گی آپ سے اور میں نے موبائل سے آئی وز ڈیم بیزی ان ویڈنگ کہ میں شادی پہ بھی پکچرز نہیں بنا سکی اپنی نا پوری آؤٹوٹ میں کوئی تو انشاءاللہ وہ پھر میں شیئر کروں گی ابھی کے لئے آپ صرف ڈریسز دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے نا اوپر آپ کے شولڈر کی طرف یہ پیچ آتا ہے اس طرح سے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کوئی یہ تھوڑا سا شاید خراب بھی ہو گیا ہے یہ ہے یہ ہو گیا اس کی سلیس اوپر شولڈر کی طرف اور پوری سلیس پہ اس طرح سے یہ ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہے یہ اس کی اگین ویلوٹ کا پیچ تھا اور ساتھ میں یہ بیٹس لگے ہیں سارے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ کوئی ڈریس ہے یہ مجھے کاؤس کیا تھا ای تھنگ انسریچ نائن میں یا 28,000 میں تھا اوپر اس پہ 6,000 سٹیچنگ آئی ہے اس کی تو 30,35 میں وہ جو مہنی کا پچھلا ڈریس دکھایا وہ میرا تیار ہوا تھا اراؤنڈ 18,000 میں اور یہ اب آ جائیں اس کے دامن کی طرف اگین یہ فروک ہے فلور لیند کی میں نے بنوائی تھی یہ ویلوٹ کا اس پہ پیچ ہے سارا یہ اس طرح سے دیکھیں یہ پنگ کلر ہے آپ کو ڈاک پنگ شوکنگ پنگ کہتے ہیں جس کو ہوئے سارا اگین اس پہ کامی کام ہوا ہے یہ بھی اس کا اگین الگ سے پیچ تھا جو کہ اٹیچ ہوا ہے اس پہ بھی یہ کام ہوا ہے سارا ٹرائنگلز بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ بنا ہے کام یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ اور نیچے یہ میں نے بٹن لگوائے ہیں یہ لیس پہ الگ آئی تھی یہ لیس کا پیچ الگ تھا یہ والا پیچ الگ تھا پیچز ہی پیچز ہوتے ہیں ان کو آپ کو سٹیچ کرانے میں مغز کھپائی بہت ہوتی ہے بس یہ ایک پرابلم ہے اگین یہ جو آپ لیندھ وائز لیس دیکھ رہے ہیں یہ بھی الگ آئی تھی یہ بھی الگ آئی تھی ساری لیسز الگ تھی بٹنز یہ والے جو دامن کے ہیں میں نے یہ خود خریدے ہیں باقی جتنے بھی آپ گرین اس پہ بٹن دیکھ رہے ہیں اوپر ڈیک لائن پہ اور سلیز وائرہ پہ وہ سارے اس کے ساتھ ہی امبیش ہوئے تھے اٹیچ ہوئے ہوئے تھے اور یہ ہے اس کے بعد اور میں آپ کو ادھ سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ فرنٹ اوپر جو ہے وہ ہے انگرکہ اوپر تک بند ہے ادھ سے نیچے پھر اس پہ کٹ لگا کے اس کو اوپن کیا گیا ہے اور نیچے یہ جو انر تھا اس کے سل کا یہ بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا یہ مجھے بائی نہیں کرنا پڑا ایکسٹرا سیف میں نے اس میں بٹن بائی کی ہیں اور کوئی چیز ایسا چھ بائی نہیں کی ایس اٹیز یہ ڈریس جو ہے 29000 میں ساری چیزوں کے ساتھ تھا اب آ جاتے ہیں اس کے دوبٹے کی طرف یہ ہے اس کا دوبٹہ جو کہ اگین heavily detailing ہوئی بھی ہے ایمڈویڈ ہے اچھا یہ والی جو لے سا ہے اس میں دوبٹے میں یہ الگ آئی تھی یہ والی لے سا بھی الگ آئی تھی یہ تیلر نے اوپر سے لگائی ہے اور یہ والا جو پیچ ہے دوبٹے کا یہ یہ والا پیچ دوبٹے کا یہ بھی الگ آیا تھا یہ اس پہ یہ دوبٹہ ایسا ہی تیزت تھا یہ والا جو پیچ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو سلائیوں سے دیکھاؤں یہ سلائیوں سے لگاویا میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ کسی نے ڈیزائنر ویر لینا ہے تو ان کو آئیڈیا ہو کہ کتنے پیچز آتے ہیں اور آپ کو تیلر اسی ساپ سے پھر سٹیچنگ بھی چارج کرتا ہے اور یہ والی ساری لیس پیس کے ساتھ آئی تھی اس کو الگ سے اٹیچ کیا گیا ہے تو یہ اس کا دوبٹہ ہے پورا heavily امرویڈڈ یہ بہت ہی خوبصورت اور یہ اگن سٹریٹ پینٹس میں نے اس کی بنوائی تھی یہ ٹاؤزر پرنٹڈ سلکہ اس کے ساتھ آیا تھا اب میں اگن آپ کو ایک دفعہ شرٹ کی اوورال لک دکھا دیتی ہوں اور پھر چلتے ہیں نیکس رس کی طرف اب یہ آپ ڈیٹیل میں ایک دفعہ ادھر سے پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں رس سارا اس طرح سے یہ یہاں پہ میں آج کا یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون انڈ کر رہی ہوں کیونکہ جب میں نے ویڈیو بنانے کے بعد دیکھا ہے تو وہ آلرڈی جو ہے سکسٹین سیونٹین منٹس کی ہو چکی ہے کافی لمبی ویڈیو باقی کے جو رسلز ہیں میں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو دیکھتے رہیے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا انٹے نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ